بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم دیکھیں گے کہ ریحان جو ہے وہ چلی جاتی ہے پاک کے اندر اور وہ پیچھا کرتی ہے کہ ایمر کہاں گیا ہے پھر وہ دیکھتی ہے ایمر اور وہ لڑکی جو ہیں وہ دونوں ملاقات کر رہی ہوتے ہیں وہ چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ دونوں یہ بات جانتے ہیں وہ اس کو جب دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے پاؤں مٹی میں چلے جاتی ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو نارن ہے وہ ہوسپیٹل میں جاتی ہے اس کو ملنے کے لیے کہ کمال کی سسٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ادھر ایمر اور وہ بانو ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور رہان ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور من ہی من میں پریشان ہو رہی ہوتی ہے بانو ایمر سے کہتی ہے کہ سر یہ زیادہ لمبا چلا گیا ہے اور ادھر نارن کہتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے وہ جب کمال سے بات کر کے آدمی واپس جائے لگتا ہے تو نارن اپنا مو دوسری طرف چپا لیتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ رہان خود پیدل جانا شروع کر دیتی ہے گھر کی طرف لیکن رستے میں اس کے جوتے کی اڑی ٹوٹ جاتی ہے وہ کہتی ہے اس کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا سارے برے کام ابھی ہونے تھے بعد میں اگلا سین دکھاتے ہیں کہ وہ گھر میں گھر کا سین دکھاتے ہیں گھر کے اندر ہاں اب ایمر کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جب انتظار کر رہی ہوتی ہے تو ساتھ میں وہ سوچتے ہیں اس کو فون کروں کہ نہ کروں اب یہ اتنی دیر رکھا دی ہے اور ابھی تک اسی کے ساتھ ہے یہ ابھی اسی طرح باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ ایمر کی بہن آ جاتی ہے سونا اور سونا اس کو دیکھ کے کہتی ہے کافی پیتے ہیں اور آنکھ کیوں پریشان ہیں لگتا ہے کوئی پریشان نہیں ہے لیکن احان بات کو چھپاتی ہے لیکن سونا کو پتا جڑ جاتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ ایمر کے متعلق باتیں شروع کر دیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جاویدان جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے بلیک میلر کا جاویدان جب اس بلیک میلر سے ملتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ میں پریشان ہوں اور مجھے کسی کا تم سے بندوبست کروانا ہے اور وہ موبائل میں تاجی کی تصویر دکھاتی ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے تم فکر ہی نہ کرو اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں آگے پھر دوبارہ اگلا سین آتا ہے ریحان کا اور سونا کا وہ ساتھ تو چائے پی رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں وہ ایمر کے متعلق گفتگو کر رہی ہوتی ہیں اسی دوران ایمر گھر میں آ جاتا ہے لیکن ریحان کو پتا نہیں جلتا اور ایمر چھپ کر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے سونا اور ریحان کی وہ باتیں چھپ کر سن رہا ہوتا ہے اور بعد میں وہ جب باتیں سنتا ہے تو وہ اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے تو وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے ریحان کہتی ہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے آپ جا کر آرام کر لیں سونا کے وہ پھر یہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے کچن میں کام کے لیے اس کے بعد ایمر وہاں پہ بیٹھتا ہے اور سونا کے ساتھ اس کے متعلق بات کرتا ہے اور سونا اس تمام سیچویشن کو سوچ کر لطف اندوز ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد نارن کو دیکھتے ہیں وہ سیلری کے ساتھ کچن میں موجود ہوتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا کروں یہ تو واپس گیا ہی نہیں اور سیلری جو ہوتی ہے سیلری اس کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کہ یہ اب دوبارہ پھر پہلے تو یہ ٹھیک تھی اب دوبارہ پھر پریشان ہو گئی ہے اور وہ اس کے متعلق اعمال کی دہن کے متعلق باتیں کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اب ادھر ریحان بیٹھی جو ہیں وہ ایمر اور بانوں کے متعلق سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایمر اندر کی طرف آ جاتا ہے کمرے میں وہ دیکھتا ہے اور جھوٹ کی ایکٹنگ کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے جب وہ یہ والی ایکٹنگ کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے اور وہ خموشی سے بستر کی اس طرف بی gamble جاتا ہے اور اپنے سر کو دوبانا شروع کرتا ہے ریحان یہ دیکھ کر رہ نہیں سکتی اور آگر ایمر کا سر دوبانہ شروع کر دیتی ہے اس کو تھوڑی راحت محسوس ہوتی ہے لیکن بعد میں اس کو کچھ یاد آ جاتا ہے تو وہ واپس جا کے وہاں بیٹھ جاتی ہے ایمر کہتا ہے کہ مجھے نید آ رہی ہے میں سونے لگا ہوں ریحان اس دوران سوچ رہی ہوتی ہے بانو کا وہ والا خیال جس میں وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میں سر کو کون سا گیوٹ دوں تو اس کو ریحان کو غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ کہتی کچھ نہیں جب اس کو رہ رہ کے وہی خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ باغ میں اس نے اسے گفٹ لیا اور اب یہ کس طرح لیٹ رہا ہے اور اس کو کتنی جلدی نید آ رہی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ یہ سونے میں کچھ جلدی نہیں وہ کہتا ہے سونے میں ابھی کچھ ٹائم ہے لیکن سوتے سوتے ہو جائے گا اس کے بعد وہ لیٹ جاتا ہے تو ریحان بھی تھوڑی دیر بعد لیٹ جاتی ہے ایمر پیشے سے اسے پکڑتا ہے اور پھر ساتھ لگا لیتا ہے ریحان پھر خموشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اور اس طرح معاملہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کا ابھی بھی ذہن اسی طرح متوجہ ہوتا ہے پھر وہ سو جاتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نارنگ جو ہے وہ کمرے میں آنا آتی ہے اور کمال سو رہا ہوتا ہے اس کے مطابق نارنگ اس کی طرح وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے جس کو اس نے سمجھا کہ وہ واپس سیلا گیا لیکن وہ سوچتی ہے اب اس سے چھٹکارا مجھے پانا ہی ہے وہ جا کے اپنا وہ باکس نکالتی ہے جس کے اندر اس نے رنگز اور کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ یہ پکڑ کے کہتی ہے کہ اب اس کسے کو ماضی کو مجھے ختم کرنا ہی ہوگا اور اس سے جان چھڑوانا ہی ہوگی تو وہ یہ سب کہتے اور سوچ کر ڈبا واپس رکھ دیتی ہے اور پھر اپنے بستر کی طرف بیٹی کی طرف آ جاتی ہے جب وہ بیٹی کی طرف آتی ہے تو وہ اس کو میسیج کرتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں براہ راست اور تم مجھے آ کر ملو وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں تمہیں براہ راست ملوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں ایم اور ریحان کا سین شروع ہوتا ہے وہ سوئے ہوتے ہیں اور ریحان اٹھ جاتی ہے جب وہ اٹھتی ہے تو اس کے ذہن میں وہ ہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ بانو نے ایمر کو گھڑی گفٹ کی ہے اور وہ گھڑی گفٹ دیکھے گی وہ چکے سے اٹھتی ہیں ایمر کے ساتھ سے اور اس کا جا کر کوٹ چیک کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس کے اندر سے اس سے کچھ نہیں ملتا پھر وہ اس کا بیک چیک کرتی ہے اور انتھک کوشش کے باوجود بھی اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا وہ پھر اس بیک کو رکھنے لگتی ہے تو ایک شور ہوتا ہے تو ایمر اٹھ جاتا ہے تو وہ بیک کو اپنے بیک کو پکرتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں نارن اس سے مل رہی ہوتی ہے آزربائی جان کے لڑکے سے تو وہ کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تم مجھے ابھی بھی پیار کرتی ہو تم مجھے ابھی بھی یاد کرتی ہو وہ کہتا ہے ہاں میں تم کو ابھی بھی یاد کرتی ہوں لیکن اچھے لفظوں میں نہیں ادھر پھر ہم دیکھتے ہیں ریحان اور ایمر کا سین آ جاتا ہے ایمر اس کو اٹھ کے خوش شاملے صبح بخیر اور اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے میں جانے لگاؤں اور دیحان اس کو کہتا ہے میری ابھی کوئی کلاس نہیں تو وہ سوچتی ہے ٹھیک ہے میں ان کا پیچھا کروں گی اور دیکھوں گی ادھر نارن اور وہ اپس میں مل رہے ہوتے ہیں اور نارن اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ تم میری جان چھوڑ دو تم نے مجھے پہلے بھی بہت زیادہ بلیک تمہاری وجہ سے میں نے پہلے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے اب نہیں اٹھا سکتی وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ وہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ اسی صورت میں اس کو اس کی انگوٹیاں واپس کر دیتی ہیں جو اس نے آدربائی جان سے بھاگتے ہوئے دی تھی کہ جب ہم ترکی جا کر ملیں گے تو میں تمہیں پہناوں گا ادھر رہان احمر کو خدا حافظ کہتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ اب جانے لگا ہے اور پھر میں اس کا پیچھا کروں گی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ احمر گھر سے جاتے ہوئے ہمیں دکھایا جاتا ہے پھر اگلے سین میں سونا تاجی کو فون کرتی ہے اور اس کا حال چال پشتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم میرے لیے بہت ہی اہم ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھوڑی سی کاوش ہے اس کو پسند کیجئے شکریہ اللہ حافظ